اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی مرچنٹ آف وینس وینس کا صداگر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 5 تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں بسانیو جو ہے اس بات پر بہت زیادہ حیران پرشان ہوا کہ کانسلر نے اسے ایسی چیز مانگی ہے جسے وہ اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا اور اس نے بہت پریشانی کے عالم میں اسے جواب دیا کہ وہ اسے یہ انگوٹھی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اس کی بیوی کی طرف سے اس کے لیے توفہ ہے اور اس نے اپنے آپ سے اہد کیا ہے کہ وہ اسے کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرے گا اور اس نے اسے یہ کہا کہ وینس کی ایک نہایت ہی قیمتی انگوٹھی وہ اسے دے گا اور اسے کہا کہ میں اس کا اعلان بھی بازابتہ طور پر کرتا ہوں یعنی کہ تمہیں بہت مہنگیے گوٹھی کوئی اور خرید دوں گا اب کیا ہوا کہ اس بات سے پورشیا کو اپنی توہین محسوس ہوئی اور وہ یہ کہتی ہوئی کورٹ سے چلی گئی آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ ایک بھیکاری کو کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے دیئر بسانیو سیڈ انتھونیو اب انتھونیو جو ہے نا وہ اس نے بسانیو سے کہا let him have the ring کے اسے جو ہے نا انگوٹھی دے دو let my love and the great service he has done for me کہ میری محبت کی خاطر اور میری لیے عظیم خدمت جو اس نے میری لیے انجام دی ہے be valued against your wife's displayer کہتا ہے کہ تمہاری جو بیوی کی پرشانی یا نرازگی ہے نا اس کے بجائے اس کو تم اتنی اہمیت مد دو انگوٹھی اسے دے دو بسانیو ashamed to appear so ungrateful اب بسانیو جو ہے اتنی ناشکر گزاری پر تھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہے yielded and sent Grishenio after Porsche اب وہ کیا کرتا ہے کہ بات مان جاتا ہے اور Grishenio کو Porsche کی پیچھے بھیجتا ہے with the ring وہ انگوٹھی دے کر and then the clerk نریسا اب وہ جو اس کی clerk بنی ہوئی تھی نریسا who had also given Grishenio a ring جو اپنے شوہر Grishenio کو ایک انگوٹھی دیتی ہے she begged his ring وہ بھی اب اس سے Grishenio سے انگوٹھی مانگتی ہے and Grishenio not choosing to be outdone in generosity by his lord اب جو ہے Grishenio وہ بھی اپنے آقا کی طرح اپنے آپ کی فیاضی ظاہر کرتا ہے اور gave it to her اور وہ یہ انگوٹھی اسے دے دیتا ہے and there was laughing among these ladies اور اب یہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ہسنے لگیں to think to think یہ سوچتا ہوئے when they got home کہ جب وہ گھر جائیں گی how they would text their husbands with giving away their rings کہ تو وہ اپنے دوستوں پر اپنے شہروں پر الزام لگائیں گی کہ انہوں نے اپنی جو انگوٹھیاں ہیں وہ دے دی ہیں and sweared that اور وہ اس بات کی قسم کھائیں گی کہ they had given them as a present to some women کہ وہ قسم کھا کر کہیں گی کہ وہ ضرور انہوں نے یہ انگوٹھیاں کسی خاتون کو توفے میں دی ہیں پورشیا when she returned پورشیا جب وہ واپس آئی was in that happy temper of mind تو وہ بہت خوش تھی which never fails to attend the consciousness of having performed a good action اس حساس کے ساتھ بہت خوش تھی کہ اس نے ایک اچھا کام کر دکھایا ہے کر دکھایا ہے her cheerful spirit enjoyed everything she saw اس کی خوش رو نے ہر چیز سے لطف اٹھایا جو کچھ اس نے دیکھا the moon never seemed to shine so bright before چاند اس سے پہلے اسے کبھی اتنا چمکدار دکھائی نہ دیا تھا and when that pleasant moon was hidden behind a cloud اور جب وہ جو چاند خوبصورت چاند ہے وہ بادل کے پیچھے چھپ گیا then a light which she saw from her house at Belmont as well pleased her charmed fancy تو اسے وہ روشنی نظر آئی جو Belmonet کی اس کی اپنی رہائشگاہ میں اس کے حال میں جل رہی تھی and she said to Narisa اور اس نے Narisa سے کہا that light that light see is burning in my hall کہ وہ جو دیکھتی ہو میرے hall میں وہ جو روشنی جل رہی ہے how far the little candle throws its beam کہ چھوٹی موبتی جو ہے جتنی دور تک اپنی روشنی کی کرنے پھیلا سکتی ہے وہ پھیلاتی ہے so shine a good deed in a naughty world کہتی اسی طرح سے ایک good deed یعنی نیکی بھی شائن چمکتی ہے ناٹی ورڈ یعنی شرارتی دنیا میں نیک عمال بھی اسی طرح سے چمکتے ہیں and hearing the sound of music from her house اور اپنے گھر سے آتی ہوئی موسیقی کی آواز سن کر وہ یہ کہتی she said کہتی ہے made things that music sounds sweeter than by day کہ ایسا دکھائی دیتا ہے یہ موسیقی اور بھی زیادہ میٹھی سنائی دیتی ہے and now پورشیا and نریسا entered the house پورشیا اور جو نریسا ہیں وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں and dressing themselves in their own apparel اور انہوں پہنا انہوں نے awaited the arrival of their husbands اور وہ اپنے شہروں کی پہنچنے کا انتظار کرنے لگی ہوں جو کہ جلد انتھونیو کے ساتھ ان کے پیچھے آگئے and بسانیو presenting his dear friend to the lady پورشیا اور بسانیو نے اپنا پیارا دوست جو ہے پورشیا کو کہا the congratulation اقبال با مشکل یہ بھی ختم ہوا تھا جب انہوں نے نریسہ اور اس کے شوہر کو کمرے کے ایک کونے میں جھگڑتے ہوئے دیکھا اکوارل already پہلے سے ہی ایک جھگڑا تیار سیٹ پورشیا پورشیا نے کہا کیا معاملہ ہے گریشینیو ریپلائیڈ گریشینیو نے جواب دیا اس نے کہا ہے کہ خاتون یہ ایک معمولی سے انگوٹھی کے بارے میں ہے جو کہ نریسہ نے مجھے دی تھی جس پر ایک چاکو فروش کے چاکو کی طرح اس پر شاعری لکھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ محبت کرو مجھ چھوڑو نہیں what does the poetry or the value of the ring signify یہ شاعری اور اس انگوٹھی کی جو قیمت ہے یہ کس چیز کی نشان دہی کرتی ہے سیڈ نریسہ نریسہ نے کہا you swear to me کہ تم نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی I gave it to you جب میں نے تمہیں یہ دی تھی that you would keep it till the hour of that کہ تم اپنی موت کے وقت تک اسے اپنے پاس رکھو گے رکھو گے اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ وکیل کے کلرک کو دے دی I know you gave it to a woman میں جانتی ہوں کہ تم نے اسے خاتون کو دیا ہے by this hand replied Drashanio اب Drashanio کہتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے I gave it to a youth a kind of boy میں نے اس ایک نوجوان قسم کا لڑکا تھا اور اتنا ہی تھا چھوٹا لڑکا جو تم سے زیادہ حصیت کا مالک نہیں تھا وہ ینگ کانسلر کا کلرک تھا اور جس کی اکلمندی کی وجہ سے انہیو کی زندگی بچی اور اس لڑکے نے فی کے طور پر مجھ سے وہ مانگی اور میں اپنی زندگی کے لئے اس کو انکار نہ کر سکا پورشیا نے کہا اب وہ گرشینیو کو کہتی ہے کہ گرشینیو تم پر اپنی بیوی کے پہلے تحفے کو ترک کرنے کا یا اسے چھوڑنے کا الزام ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسے ساری دنیا کے بدلے میں بھی کسی کو نہیں دے گا گرشینیو جو ہے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا اور کہتا ہے مائلورڈ بسینیو گیو ہیز رنگ آوے کہ میرا جو آقا بسینیو ہیں اس نے بھی یہ انگوٹھی دے دی تھی تو دی کانسلر اس قانونی مشیر کو اور اس کے بعد وہ لڑکا اس کلرک جس نے تحریر کر کے کافی تکلیف اٹھائی تھی تو اس نے مجھ سے پھر میری انگوٹھی جو ہے وہ مانگی پورشیا یہ سنتے ہی بہت ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بسینیو کو بہت زیادہ ملامت کرتی انگوٹھی دونے پر کہتی کہ نریسہ نے ہی مجھے سکھایا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پر اور اب اس نے بھی یہی بات کی کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے بھی ضرور کسی عورت کو یہ انگوٹھی دی ہے اب بسینیو جو ہے اپنی بیوی کو ناراض کرنے پر بہت پریشان ہوا اور وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے اپنی بیوی کو کہتا ہے سنجیدگی سے کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے نا اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی عورت کے پاس نہیں ہے بٹا سیول ڈاکٹر لیکن ایک سیول ڈاکٹر کے پاس ہے جس نے مجھ سے تین ہزار سونے کے سکھے لینے سے انکار کر دیا تھا اور اس انگوٹھی کے لئے درخواست کی جسے میں نے انکار کر دیا تھا اور وہ ناراض ہو وہاں سے چلا گیا پیاری پورشیا میں کیا کر سکتا تھا کہتا ہے کہ میری جو ظاہری ناشکری کی وجہ سے مجھے شرم نے اتنا زیادہ گھیر لیا کہ مجھے اس کے پیچھے انگوٹھی بھیجنے پر مجبور میں ہوا مجھے معاف کر دو گوڈ لیڈی اچھی خاتون اگر تم وہاں ہوتی ای تینک تو تم خود مجھ سے وہاں گوٹھی مانگتی تو جو قیمتی ڈاکٹر ہے اس کو دینے کے لیے اور سیڈ انتھونیو اب انتھونیو نے ایک سرد آہ بھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان تمام پرشان جو جھگڑے ہیں ان کا میں ہی سبب ہوں پورشیا بیٹ انتھونیو نور تو گریو ای ای پورشیا انتھونیو سے کہا کہ وہ اس بات پر پریشان نہ ہو فور دیت ہی ویلکم نور وید سٹینڈنگ وہ اس نے انتھونیو سے کہا کہ تمہیں تو یہاں ہم بڑے اسے خوش آمدید دل سے کہہ رہے ہیں تم پریشان نہ ہو اور پھر انتھونیو نے کہا کہتا ہے کہ 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 جس کو تمہارے شوہر نے انگوٹھی دی ہے اس کے لیے مجھے مر جانا چاہیے کہ کہ میری جو روح ہے وہ قبض کر لی جائے تاکہ تمہارا میاں تمہارا شوہر آقا تم سے مزید اہد چھکنی نہ کرے کہتا ہے تو پھر یقینا ضرور سیٹ پورشیا پورشیا کہتی ہے اسے یہ انگوٹھی دے دو اور اسے کہنا کہ یہ انگوٹھی جو ہے پہلی والی سے زیادہ اچھی حالت میں اپنے پاس رکھے بسینیو فاؤنڈ فاؤنڈ تو انتھونیو اور پورشیا جو ہے پھر دوبارہ سے انتھونیو کو ویلکم کہتی ہے خوشامدید کہتی ہے اور اسے وہ خطوط دیئے جو اتفاقا اس کے ہاتھ میں لگے تھے ویچ کنٹینڈ این اکاونٹ اوف انتھونیو س شپ اور اس خطوط میں ان خطوط میں انتھونیو کے بحری جہازوں کا ذکر تھا جس جو کہ یہ فرض کیا جا چکا تھا کہ وہ کھو چکے ہیں بین سیفلی آرائیوڈ ان دی ہاربر اور اس نے اسے بتایا کہ اس کے جو جہاز ہیں باحفاظت بندرگاہ پہنچ گئے ہیں سو دیس ٹریجیکلی بگننگز آف دیس رچ مرچنٹ سٹوری ور آل فرگٹن ان دی انیسپیکٹی گوڈ فورچون وچ انیوز اب کیا ہے کہ یہ جو مالدار صداگر کی کہانی ہے افسوسناک آغاز کے بعد بعد میں ہونے والے جو غیر متوقع ان کو خوش قسمتی ملی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سب باتیں بھلا دی اینڈ دیر اور اب ان کے پاس سب کے پاس انگوٹھیوں والی مزائیہ قصے پر ہسنے کی انہیں بہت زیادہ فرصت ملی اور اپنے شوہروں پر بھی ہسنے کی فرصت ملی کہ وہ شوہر اس طرح کی ہیں جو اپنی بیویوں کو نہیں انہوں نے جانتے تھے یعنی کہ پہچانا نہیں گرشینیو میریلی سویرنگ انہ سوٹ اور گرشینیو نے مظلوم انداز میں قسم کھاتے ہوئے کہا جب تک وہ زندہ رہے گا تو وہ کسی چیز سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوگا کوئی چیز اسے اتنا پریشان نہیں کرے گی کہ جتنا نریساز کی انگوٹھی کو محفوظ رکھنے کی طرح اسے بہت زیادہ پریشان جو چیز کرے گی فرینز یہاں پر ہمارے نوول مرچینٹ آف وینس کا انٹ ہوتا ہے اور ہمارا نوول لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے